نو زلحج کی فجر سے ہر ملک کی جو زلحج ہو اس کی نو زلحج کی فجر سے ہر آقل بالغ مسلم اور مسلمہ مرد اور عورت دونوں پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریف پڑھنا واجب ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الہ مرد انچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ جماعت کی نماز میں اگر امام بھول گئے تو مقتدی حضور سے پڑھے تاکہ ان کو بھی یاد آجائے امام ابو یوسف کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی اور تکبیرات تشریف بھول گیا ابو حنیفہ صف پہتے ہیں انہوں نے بلند آواز سے پڑھی وہ جو بھی یاد آجائے سنا ہے کہ بعض مساجد میں امام کو پتا ہے انہم مقتدیوں کو یہ علامات یہ قیامت ہے قرب قیامت میں مساجد میں تکبیرات تشریف نہیں ہوگی اور لوگ حج اور عمرے کریں گے اور تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مکہ میں اور پیرس میں مکہ مکرمہ میں اور ماسکوں میں حرمین شریفین میں اور لندن میں یہاں اور امریکہ جیسے لانہ کی ملک میں کوئی فرق ہے یا نہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک سیرسا پاٹا ہے فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَى یہ سب آمدنی اور پیسوں کے غلط آثار ہیں گندی چیز سے نیکی نکلتی نہیں ہے اس کے تو بیجی غلط ہے ورنہ اتنا بڑا سفر آدمی کر رہے حرام باندے اللہ کے گھر مہمان ہو جائے تلبیہ نہ پڑھے اتنے تلبیہ پڑھنا چاہیے کہ اس کے موں میں رال خوشک ہو جائے فقاہ کہتے دیکھ کر آنے والے کو جانے والے کو انچائی دیکھ کر اترائی دیکھ کر چڑھتے اترتے ہر وقت لبے ایک اللہ منبے لبے ایک لا شریک اللہ کلبے یہ تو وہاں کے خاص قسم کی ادائیگی ہے اور بہترین قسم کے داخلے کی سندات ہے اور فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نصیب فروا ہے وقتاں فوقتاں دعائیں بھی مانگے اور کلمات بھی پڑھ لیں تو نوز الحج کی فجر سے تقبیراتِ تشریخ شروع ہوتی ہر آقل بالغ مسلم اور مسلمہ مرد یا عورت فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تقبیرِ تشریخ پڑھنا واجب ہے مرد اونچی آواز سے خواتین آہستہ پڑھیں علیت تحقیق جماعت بہتر ہے شرط نہیں ہے اگر اپنی نماز میں کوئی پڑھ لیں فرض تو تقبیراتِ تشریخ اس کے بعد واجب ہے علماء کہتے ہیں واجب دو ہے ایک تقبیر پڑھنا دوسرا اونچہ پڑھنا اگر آہستہ پڑھ لیں تو ایک واجب ادا ہوگے دوسرا رہ گیا والجہ ربہ جامیر ربوز وغیرہ اور خواتین آہستہ پڑھیں بی بیوں کو بیٹھیوں کو بہنوں کو ماںوں کو کاوجوں کو بھی بتائیں کہ آپ بھی احتمام کریں نماز تو ایسے ہی فرض قطی ہے اور ہمیشہ پڑھنا چاہیے لیکن ان ایام میں تو کوئی نماز چھوٹ نہ جائے اللہ نے ان دس دن رات کی قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَلْعَالِ نَعَشَرِ قسم ہے وقت فجر کی اور دس دن اور دس راتوں کی جو سی الحج کا عشرہ ہے کتنے احسان اللہ نے فرمایا کہ قربانی تو اصلاً حجات پر ہونا چاہیے اور وہ متمتے اور قارن پر واجب ہے مفرد پر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے متمویلین پر قربانی واجب فرمائی دنیا بھر کیا قربانی ہے کیا قربانی ہوئی ہے کیا قبولیت ہے اوہ اس کے لیے لاکھوں ہکڑوں میں فصلے لگتی ہے جانوروں کی افضائش ہوتی ہے رسیہ بنتی ہے لکڑی کے اخور اور ان کے خوراک کے برطن بنتے ہیں کتنے قسم کے بوسے اور دانے اور ان کے چارے تیار ہوتے ہیں کتنے گاڑیاں قریبی جاتی ہیں ٹھیک کی جاتی ہیں امت کی ایک پوری تیارت چل رہی ہے اس پر اللہم صلی و صلی و علیہ نبی عظیم پیغمبر پر لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں درود سلام جو ایسا جامع پروگرام لے کے آیا ہے کسی کو محروم نہیں ہونے دیا کم پیسو والا ہے کا ساتھویں سگائے کا کرو اون کا کرو بینس کا کرو بکرہ حریدو بکرہ دس ہزار کبھی ہے بیس کبھی پچاس کبھی اور اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے اور مالداروں کو کہاں گوش بانٹو یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے تم اللہ کی طرف سے مہمانی دے رہے ہو اللہ نے تمہیں اپنے مال و دولت کا مہزوان بنایا مالک بنایا کہ آپ جانور کاٹے فقراء مساکین تہدستان غریبان امت انزت پہنچاؤ بارحال یہ ضروری مسائلیں قربانی کرتے وقت یا ویسے بھی جانور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے اگر قصدن یہ نہ پڑا گیا تو جانور حلال نہیں ہوا بعض ائمہ کے ہاں تو بھوئے سے بھی جانور حرام ہو جائے بسم اللہ اللہ اکبر اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ سب پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر جب اوچھرا پیرے تو سب کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اسلام کا بلند کلمہ ہے ہمیشہ بلند رہنا چاہیے تا قیامت بلند و برتر رہے یا دیکھیں گھوم کے کھڑے ہیں باتوں میں لگے ہوئے سگرٹ پی رہے ہیں شرم تم گوم اگر نہیں آئے یہ وقت دیکھو یہ عبادت دیکھو آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی آپ بھی آ کے کڑی ہو جائے قیامت کے دن یہ آپ کے لئے گوائی دیں گی یا رب صلی و صلی اللہ علیہ اللہ تعالی حجاج کا حج قبول فرمائے آسان فرمائے ہم آجزوں کو بھی کمزور اسباب قوی کر کے پہنچنے کی توانائی نصیب فرمائے اور قربانی والوں کی قربانیاں سنت کے مطابق شریعت کے مطابق روح اور مقاسد کے مطابق قبول فرمائے وآخر دعوانا برحمد اللہ ربیج اللہ علیہ ربیج اللہ علیہ ربیج لائے جلید ربیج این الحمد والنعمت لدار مل لائے